ہیلو ایفریوان میں ہوں آپ کے ساتھ سیمہ چودری بر فر سے حاضر ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ چلے بات کر لیتے ہیں کہ ناکھنوں کو لے کر کے اور تمام چیزوں کو لے کر کے کئی ایسے چیزیں ہیں جس کا میں رات کو سونے سے پہلے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے تو چلیے کرتے ہیں شروعات دیکھیں بہترین نیند کے لیے ہمارے کمرے میں دھیمی لائٹ، سلو میوزک، شانت ماحول ہونا کافی ضروری ہوتا ہے وہی کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ رات میں موجے پہن کر کے رات میں انہیں بہتر نیند آتی ہے لیکن ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا سواصل کے لیے ہانیکہ رکھ ہو سکتا ہے کیمس کلک کے فارماسٹک ابباس کنانی نے آپ کو بتا دے ایک ریسرچ میں یہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تھنڈے باتاورن میں استعمال کیے گئے بستر موجے یا فیر نیند کی گنونتہ پر سکاراتمک پروحاب کے ساتھ ساتھ کچھ نکاراتمک پروحاب بھی ڈالتے ہیں ریسرچ کیا کہتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ریسرچ سے آگے پتا چلا کہ بستر پار سوکس پہننے سے نیند لمبی ہو گئی اور رات کے دوران لوگوں کی کم نیند کھل رہی ہے رات بھر موجے پہننے سے شریر کے تاپمان کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے لیکن وہیں دوسری اور اگر کوئی ٹائٹ فیٹنگ کے موجے پہنتا ہے تو کچھ شاریرک سمسیائیں بھی ہوتی ہیں کنانی کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا ڈاکٹر موجھے پہننے کی صلاح نہ دے آپ موجھے نہ پہن کر کے سوئیں دراصل ٹائٹ موجھے پیروک سے بلڈ فلو کو کم کر دیتے ہیں اور آپ اب جب لیٹے رہتے ہیں تو بلڈ فلو عورد ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو لوگ روجانہ موجھے پہن کر سوتے ہیں ان لوگوں کی شریر کا تاپمان ادھک بڑھ بھی سکتا ہے خاص طور پر جب آپ کے موجھے ٹائٹ ہو اور اس سے اگر ہوا آس نہیں ہوتی ہو یادی کسی پیکٹی کے پیر بہت گرم ہو جاتے ہیں اور پسینہ آتا ہے تو اسے فنگل ناکن سنکرمن کے بعد کی سمبھاونا بھی بڑھ سکتی ہے اب فنگل ناکن سنکرمن کیا ہے تو دیکھیں نیشنل ہیل سروس کا کہنا ہے کہ فنگل ناکن سنکرمن عام طور پر پیر کے ناکن کے کنارے سے شروع ہوتی ہے اور پھر فیلتا ہی جاتا ہے فنگل ناکن سنکرمن ناکن کو بدرنگ موٹا اور ٹوٹنے والا بنا سکتا ہے جیسے کی کافی زیادہ دکتیں ہوتی ہیں ناکن سنکرمن کافی زیادہ خطرناک بھی مانا چاہتا ہے دنواد